بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو میرا راہم احمد اکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پروپٹیون ٹی وی کبھی دور تھا کہ سادہ زمانے تھے چیزیں چل جاتی تھی لوگ بھی سادہ تھے آج لوگ بہت انٹیلیجنٹ ہو گئے ہیں لوگ ایڈیوکیٹڈ ہیں ایکسپوئیر رکھتے ہیں آج پرسنل برینڈنگ کی دور کا ٹائم آگیا ہے اگر آپ ایس پرسنل آپ برینڈ ہوں گے تو تب آپ زیادہ ایکسل کر سکیں گے تب لوگ زیادہ مطمئن ہوں گے تب آپ سے چیزیں زیادہ بکیں گے آپ کا بزنز زیادہ فلورش ہوگا لیکن یہ اصل سوال یہ ہے کہ پرسنل برینڈ بننا کس طرح سے ہے تو آج کی ویڈیو میں پرسنل برینڈ بننے کے لیے چند اجاویز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آئیے بات کرتے ہیں پرسنل برینڈ بننے کے لیے نمبر ون چیز یہ ہے آن لائن پریزنس آن لائن مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں اس کے اوپر آپ کی پریزنس ہونی چاہیے پرسنل برینڈ جو ہے بنیاد طور پر اگر آپ فوٹو شوٹر لگاتے رہیں گے تو اس سے اتنا بڑا کوئی برینڈ نہیں ہاں لوگوں کی نظر میں آپ رہیں گے لیکن اس سے کوئی اتنا امپیکٹ نہیں کریٹ ہوتا آپ کو کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ جس کو لوگ اکنالج کریں جس کو لوگ پسند کریں جو لوگوں کی فائدے کی چیز ہو کچھ ایسا شیئر کریں کہ جس سے لوگوں کو بینیفٹ پہنچے لوگوں کی کوئی رہنمائی ہو جائے لوگوں کا کوئی بھلا ہو جائے ان کی کوئی گائیڈ لائن ہو جائے ان کو کوئی مورل جو ہے نا وہ اپلیفٹ ہونے میں مدد مل جائے اخلاقی طور میں کوئی ایسی چیز ہو تو اس سے نا آپ آپ پرسنلی ایک برینڈ بنتے ہیں کہ یہ بندہ اس ٹائپ کا ہے یہ اچھی ٹائپ کا ہی بنے گا نا تو اچھی ٹائپ کا بندہ جو ہے وہ برینڈ کے طور پر لوگوں کے ہاں ریجسٹر ہو جاتا ہے اور وہ پھر اگر کوئی چیز کہے گا یا کچھ ریکمینڈیشن ہوگی تو اس کی بڑی امپارٹنس ہوگی تو یہ پہلی چیز آپ کی آن لائن پریزنس ہے پرسنل برینڈ بننے کے لیے نمبر دو یہ ہے کہ سیلف ایکسپریشن اینڈ ڈائیورش پلیٹ فارمز آپ مختلف لیٹ فارمز کے اوپر کوئی ایسا کچھ کریں کہ جسے آپ کی جو پرسنلٹی ہے وہ صحیح معنوں میں بہتر طور پر لوگوں کو سامنے آ سکے اپنے اوپر پہلے انویسٹ کریں اپنی کلوڈنگ سے لے کے اپنی سوچ تک اپنی فلسفی سے لے کے اپنی انٹیلیجنس تک اپنے مینر سے لے کے اپنی جو ایکشپیٹیز ہیں اس تک یہ تمام شوقوں پر کام کرنا ہوگا سو دیٹ کہ آپ لوگوں کو اپیل کریں اپیل لوگ آپ سے نا وہ ایک گائیڈ لائن رہنمائی لیں یعنی آپ ایک منٹور طرح کی چیز ہوں تو اس سے لوگوں کو لوگوں کا آپ کے اندر اعتماد آنا شروع ہوتا ہے اور وہ پھر ایک جو ہے نا پرسنل برینڈ کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں نمبر تین یہ ہے کہ جی پرموشن آف سکیلز آپ کے پاس کیا سکیلز ہیں اس کی پرموشن آپ کو کرنی ہوگی آپ کیا ہیں یعنی آپ کا رجحان کیا ہے آپ کی ایبیلیٹی کیا ہے ایکشپیرینس کیا ہے آپ کی ڈیلیورنس کیا ہے بغیرہ بغیرہ یہ بہت کچھ جو ہے نا وہ آپ کو دکھانا ہوگا پریزنس آپ کی چاہیے پریزنٹیشن آپ کی چاہیے اس حوالے سے اس سے آپ کی ایک اوورال جو پکچر ہے لوگوں کے نظر میں وہ بہت پازیٹیو ہوگی وہ ایز برینڈ آپ کو لینا شروع کریں گے نمبر چار یہ ہے کہ جی کریڈیبلیٹی اینڈ ٹرسٹ اب آپ بینگ برینڈ آپ کو ایسی حرکت نہیں کر سکتے جسے لوگوں کو ٹرسٹ خراب اعتماد خراب ہو کریڈیبلیٹی آپ کی جو ہے وہ سفر ہو اس کے اوپر یہ بہت بڑی بات ہے بہت کی بات ہے کپڑے پیچھے رہ جاتے ہیں سوچیں پیچھے رہ جاتے ہیں کہ کریڈیبلیٹی اینڈ ٹرسٹ یہ برینڈ ہے دراصل اصل میں برینڈ کے بنیادی معنی یہی ہے کہ آپ کو اعتماد ملے یعنی ہر وقت وہی چیز ملے جو ہے یہ نہیں کہ آپ برینڈ آپ نے اس کو سمجھ لیا لیکن اس کی حرکتوں سے لگتا ہے کہ وہ آدھا تیتر آدھا بٹے رہے ہیں وہ قابل بروسائی نہیں ٹرسٹ ورڈی نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا برینڈ بننے کے لیے اعتماد بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ لوگ آپ پہ کانفرنس کریں اور آپ اس کے اعتماد کو قائم رکھیں اس کے لیے انویسٹ کریں اس کے لیے تھوڑا لاؤس بھی ہوتے ہو لیکن آپ کا اعتماد لوگوں کا خراب نہیں ہونا چاہی آپ کے اوپر یہ بہت بڑی ذمہ داری والا کام ہے نمبر پانچ اور آخری یہ ہے کہ آپ کی ایڈنٹی جو ہے نا وہ یونیک ایڈنٹی ہو یعنی اللہ نے نا ہر بندوں کو ہم آٹھ ہرم لوگ ہیں ہر ایک کا ڈی این اے مختلف ہے جو ہیں اس خال سے بہار ہی نہیں نکلے تو یہ کوئی ون پرسنڈ لوگ ہیں کہ جو اس سے بہار نکل کے اپنی ایڈنٹیٹی بنا دیتے ہیں آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پر کے ایسے ایسے کریکٹر ہیں کہ جو کوئی کھانا بنا رہا ہے یا کوئی ایسے باتیں کر رہے ہیں لوگ اس کے فالوورز ہیں اس کو پسند کر رہے ہیں انہوں نے اپنی ایڈنٹیٹی بنای ہے وہ ان کی یونیکنیس ہے وہ اس کو انہوں نے بناوٹی نہیں ہے کیونکہ بناوٹی نا بزادر رہ نہیں سکتا جو ایکچول اور اویجنل ہوتا ہے وہ ہی رہ سکتا ہے ہمیشہ کے لیے تو یہ پرسنڈ برینڈ بننے کے لیے یہ کچھ باتیں اور تجاویز ہیں جس کے اوپر اگر آپ کام کریں تو اس طرف آگے بڑھیں گے اور بڑی کامیابی جو ہے وہ آج کے دور کے اندر پرسنڈ برینڈ کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتی پرابٹی انٹیویو دیکھنے کا بہت بچگویا